میرے پیرمین بھائیو اور میترو کیس ہے آپ جب بات کرنے والا ہے ریفکس ٹو انڈیڈ ایڈ امجی ڈیبلیٹ کے بار میں ہمیں اس ڈیبلیٹ کی کیا فائدہ ہے کیا لگ سارے اس نمہ پر جانگاہ جانے والے ہو چلی دوستو بڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آئے ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر ویگینل ڈائزز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈاکٹر اس کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئی ڈی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو محلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پینیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو سلاح دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلاح دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھڑ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پینی مونیا ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑنا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا برونکائٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے تائی فیڈز زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار کے قارن چھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائیڈ فیور میں ہوتا کیا ہے ماں سپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر مواد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا فنسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخام ہو رہا اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا دانتوں میں کہیں پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا سکین انفیکشن ہو گیا ہو اسکین انفیکشن یعنی الرجی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھا آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی یہ کافی فائدہ من سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی انفیکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے دوستو ارثریٹس جوئنٹ سوجن ہونا یعنی جب ارثریٹس ہوتا ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسکین انفیکشن ہو جانا چھوٹے چھوٹے ٹک کے انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر آئی وی انجیکسن لگیا ہو کینولا لگیا ہو کینولا نکالنے کے بعد اس کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پر سوجن آ گئی ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر انجری ہو جانا ہارڈ انجری ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر آپریشن کے بعد ٹانکے کٹنے کے بعد وہاں پر سوجنسی آ جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے ایک بیماری ہے دوستو میڈل ائر انفیکشن اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر دوستو میڈل ایئر انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو اتری فیسٹو انڈ ایڈ 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 کی ٹیبلیٹ کی فی انفرمیشن موسیقی